اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل فرنز آج بہت ہی خوبصورت سے آج میں آپ کو ایک بہت ہی یونیک قسم کا ڈوبٹہ بنانا سکھاؤں گی اور اس میں سب سے سپیشیلٹیز کی یہ ہے اس میں ہم نے بہت ہی پیارے میرر کے تسلز بنانا سکھا ہے تو ہاو ٹو میک تسلز وید میررز تو یہ دیکھیں بہت ہی پیارے سے میررز کے تسلز بنائیں اس لیے ویڈیو کا اند تک دیکھیں گا کہ اس ڈوبٹے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ تسلز کیس طرح سے بنا سکتے ہیں اور تسلز کو پھر آپ ڈیفرنٹ ویس میں یوز کر سکتے ہیں لہنگے کے ساتھ وغیرہ وغیرہ تو میں نے ڈوبٹے کے لیے بنایا ہے فور کورنرز کے لیے وہ آپ کو اینڈ میں دکھاؤں گی سب سے پہلے ہم اپنا ڈوبٹہ لے لیتے ہیں شیفون کا ڈوبٹہ ہے سمپل پلین ڈوبٹہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے سمپل ڈوبٹہ کو کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہ دیکھیں اس طرح کا ایک جو میرر ہے یہ ٹوینٹی فور میں نے لے لیا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح ایک گول میرر ہے سرکل والے بھی آپ ٹوینٹی فور لے لیں دونوں میں نے ٹوینٹی فور ٹوینٹی فور لے لیا ہے اور یہ چھوٹے والے جو میررز ہوتے ہیں بہت ایزی لی آپ کو مارکٹ سے مل جائیں گے جہاں لیسیں وغیرہ ملتی ہیں تو وہاں آپ کو یہ مل جائیں گے تو آپ وہاں سے لے لیجئے اور فرنس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے جو ڈوبٹہ ہے اس کی جو کارنرز ہیں جو بورڈرز تھے ان کو میں نے فولڈ کر کے اس کو میں نے سٹچ کر دیا ہے سائیڈوں سے میں نے پیکو کروالی ہے اب آپ نے اپنے شیفون کے ڈوبٹے کو بہت ہی خوبصورت اور اچھے طریقے سے خوبصورت مینز مطلب اچھے طریقے سے آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے اب یہ دیکھیں یہ میرر کی لیس ملتی ہے بہت ایزی لی مارکٹ میں مل جاتی ہے میں آپ کو ڈیفرنٹ لیسز کے بارے میں بتا چکی ہوں یہ پلاسٹک ٹائپ بنی ہوتی ہے لیکن بہت ہی پیاری اور سستی آپ کو مل جائے گی تو یہ لیس میں نے لے لی ہے اس کو ہم اس طریقے سے بھی چپکا سکتے ہیں اور اس کو ہم گلو گن سے بھی چپکا سکتے ہیں تو ہم تھوڑا مضبوط کام کریں گے لانگ لسٹنگ کام کریں گے ہم آپ کو اس طریقے سے بھی بتا دیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ چپکا سکتے ہیں اس طرح آپ نے رکھ کے اس کے اوپر آپ نے پریس کر لینا ہے بیسٹ وی ہے تو کمبائن بودھ دی میتھڈز لائک ٹو پریس اس ویل ایس ٹو یوز دی گلو گن تو ہم دونوں میتھڈز یوز کر لیتے ہیں پہلے ہم اس طریقے ساتھ چپکانا آپ کو دکھا دیتے ہیں دیکھیں اس طرح سے یہ اس طرح سے چپک جائیں گے ٹھیک ہے دوسری سائٹ سے بھی آپ نے پوری اب میں یہ جو لیس لگا رہی ہوں یہ میں سر بورڈرز پہ لگا رہی ہوں میں اس کو فور سائٹز پہ نہیں لگاؤں گی آپ چاہے تو یہ فلارز کاٹ کے بھی چھوٹے چھوٹے میررز بھی لگا سکتے ہیں اس طرح آپ نے دونوں سائڈوں پہ لگانے کے بعد آپ نے اس کو اس کے ساتھ چپکا لینا ہے ٹھیک ہے اور فرنس یہ جو دوبٹا ہے یہ اب آپ سمپل اپنے اگر کورٹن کا دوبٹا لیتی ہیں بنارسی کا لیتی ہیں کوئی بھی سٹف ہوگا اس پہ یہ بہت ایزیلی بن جے گا یہ میں آپ کو سمپل پلین جو آپ کیجولی دوبٹے لیتی ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی اس طرح سے آپ نے سارا چپکا دیا اب ہم آپ کو بتائیں گے اپنے نیچے سے چپکانے کے بعد اپنے اوپر بھی چپکانا ہے اب یہی چیز اگر آپ اسی بچے کی فروگ بنا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ یہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں ڈیزائنز جو ہم آپ کو دوبٹو کے ڈیزائنز دکھاتے ہیں اب فرنس آپ نے اس کو گلو گن سے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا لگا کے آپ اس کو چپکا دیجئے گا گلو گن بہت زبردست کام کرتی ہے اور بہت ہی مضبوط چیز چپکتی ہے اب فرنس میں نے لیس لیتی اس میں جو ایکسٹر لیس بچی تھی میں نے فور میٹر کی لیس لیتی دو بورڈرز کے لیے اس کے ساتھ جو تھوڑی بہت بچ گئے ہیں تو میں نے انہیں الگ کر لیا ہے اور ان کو میں بیچ بیچ میں لگا لوں گی ٹھیک ہے تھوڑی سی اپنی کرییٹیویٹی بھی یوز کیے گئے اگر آپ بورڈرز پر نہیں لگانا چاہتے تو سمپل آپ کا جو سمپل پلین لون کے اور اس کے دوبٹے ہوتے ہیں ان پہ آپ جسٹ یہ اس طرح کی فلاورز لگا سکتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا دوبٹہ بہت کرییٹیو سا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بہت ہی زیادہ پیارا لگے گا یہ میں آپ کو آگے یہ بھی بتاؤں گی کہ کس طرح کے کپڑوں کے ساتھ آپ کو کس طرح کا دوبٹہ لینا چاہیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ہم آہستہ آہستہ کام کر رہے ہیں ہم سٹچنگ کورس بھی سٹارٹ کرنے والے ہیں اور ہم ساتھ ساتھ آپ کو ڈیزائننگ بھی بتائیں گے فیشن سٹائلنگ بھی بتائیں گے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ہمارے جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بار بار کہنا جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا اس لئے میں آپ کو ایک ہی بار کہہ دیتی ہوں آئی ہوپ کہ ہمارا کام آپ کو پسند آتا ہے تو آپ پلیز ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہمارا ابھی آگے بہت زیادہ کام ہے جو ہم نے کرنا ہے آپ کے لئے بہت زبادست چیزیں لے کے آ رہے ہیں سو فرنس یہ اب میں چھوٹے والے جو میررز ہیں نا وہ بھی میں گلو گن سے بیچ بیچ میں لگا دوں گی تھوڑا زیادہ آپ دیکھیں اب لون کا سمپل دوبٹہ ہے اس میں آپ یہ چھوٹے والے میررز کا یوز کر لیں تو آپ کے دوبٹے کو ایک بہت اچھی سی ڈیفرنٹسی لوک ملے گی اور اس طرح چھوٹے چھوٹے فلاورز ملتے ہیں وہ لے آئیں وہ بنا سکتے ہیں سو ڈیزائنگ کرنے کے جو ویز ہیں وہ آپ ہمارے دوبٹوں سے اور اپنی کریٹیویٹی بھی کر سکتے ہیں تو اب جس طرح میں بنا رہی ہوں آپ اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو میں آئیڈیاز دے دی ہیں کہ آپ کیا کیا چیزیں یوز کر سکتے ہیں چھوٹے میررز کو آپ سمپل یوز کر کے اپنے لون کے دوبٹے کو بہت ہی پیارا سا لگ دے سکتے ہیں یہ شیفون کے دوبٹے پہ میں بنا رہی ہوں اچھا آپ یہ دیکھیں اب میں آپ کو ٹسل بنانا سکھاؤں گی ٹسل بہت یونیک اور وہ ہیں یہ میں نے دھاگا لے لیا ہے بلیک کلر کا موٹا دھاگا آپ کو ازیلی مارکٹ میں مل جاتا ہے اب میں نے جو گول بٹن ہے وہ بنایا پھرنز اب یہ ویڈیو کو ایند دکھ دیکھیں گا کیونکہ یہ یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتا اس کو بنانے کا طریقہ بہت یونیک ہے جو آپ کو شاید یوٹیوب پہ کئی نظر آئے یہ ہماری اپنی کریئیٹیوٹی ہے آپ دیکھیں اس کو آپ نے ایک میرر کو آپ نے لگانا ہے پھر دوسرے میرر کو اس کی اوپر آپ نے لگا دینا ہے اور پھر جو سب سے چھوٹا والا میرر ہے اس کو ہم یوٹیلائز کریں گے یہ کہاں گئے یہ پڑے میں اچھا اب یہ بھی اسی طرح ہم لگا دیتے ہیں آپ چاہے فرینڈز تو آپ جسٹ اتنا سا ٹسل بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس طرح کے بہت سے ٹسلز بنا کے اپنے سمپل پلین سے ڈوبٹے کے سائٹس پہ لگا لیں لگانا بھی ہم سکھا چکے ہیں کہ آپ نے ٹسلز کو اٹیچ کیسے کرنا ہوتا ہے اس ویڈیو پہ بھی اند تک دیکھ لی جیگا تو آئیڈیا میں آپ کو یہ دے رہی ہوں کہ یہ دیکھیں میں جو ٹسل بنا رہی ہوں وہ میں تھوڑا بڑا ٹسل بنا رہی ہوں آپ چاہے تو آپ اس طرح کا سمپل ٹسل لے کے سارے ڈوبٹے کے کارنرز پہ بورڈر پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک تیار ہو گیا اب میں اسی طرح کے دو اور تیار کر لوں گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بڑا والا ٹسل بنانا سکھاؤں گی جو کہ میں نے فور کارنرز پہ لگانے ہیں آپ چاہے تو آپ اس طرح کے بنا کے آپ پورا بورڈر بھر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تو آپ کا جو ڈوبٹے کا سیاپا ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ دوسرا بنا رہی ہوں جب آپ گلو گن لگائیں گے تو آپ نے پھر اس کو تھوڑی دیر کیلئے رکھ دینا ہے ایسے نہیں کہ آپ نے اس کو فورا ہی یوز کر لینا ہے ہمیشہ گلو گن یوز کرنے کے آدھے گھنٹے گھنٹے بعد آپ اس کو یوز کیا کریں جو چیز آپ نے بنائی ہے اب چھوٹے والے میرر کا استعمال کرتے ہیں فرنس آپ یہ تسلز بنائیں اگر آپ نے یہ نہ کہا کہ یہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں تو تو میں کچھ نہیں کہوں گی تو فرنس کہنے کا مطب یہ ہے کہ آپ یہ تسلز بنائیں بلیو می اتنے مجھے اچھے لگے یہ اتنا مطلب ڈیفرنٹ سا ایک لوگ دے رہے ہیں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی آپ میرر والا جو ہے ہمیں سکھائیں میرر کے ڈوبٹے بنائیں مطلب میرر کا جو کام ہوتا ہے گوٹا پٹی اور اس طرح کے ڈوبٹے آپ ہمیں سکھائیں تو وہ بھی ہیں ٹھیک ہے لیکن سب سے بس یہ ہے کہ یہ دیکھیں میرر آپ کے پاس آ جائیں گلو گن آپ کے پاس ہے ڈوبٹے آپ کے پاس بے تہاشا پڑے ہیں اپنے سمبل ڈوبٹے کو بنا کے آپ وہ کر سکتے ہیں اچھا فرنس تین ہو گئے ہیں تیار اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے بنانا ہے میں نے اور بھی سارے ریڈی کر لیے ہیں تو ہم تین کو یوٹیلائز کریں گے پہلے آپ ان کو ان کی پوزیشنز پر رکھ دیں یہ دیکھیں اس طرح سے دھاگے کو آپ نے اس طرح پکڑنا ہے اور اس کو ہم ایسے گول کر دیں گے آپ فرنس جو ہمارے پاس جو بڑا میلر ہے اس کو یوٹیلائز کر کے ہم نے اوپر اس کو بیس دینا ہے یہ دھاگا اس کے بیچ پہ آ جائے گا اور یہ اس کی اوپر لگ جائے گا اچھا فرنس دھاگے کو آپ نے دیکھا میں نے فولڈ کر کے اندر والے دھاگے کو میں نے فولڈ کر کے رکھا ہے کیونکہ اب یہ جو ہمارے پاس ایک نوٹ سی آ گئی ہے اس کو ہم یوز کریں گے جب ہم لگائیں گے تو اس چیز سے لگائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ریڈی ہو گیا یہ اب اگر میندی ہے شادی ہے آپ اس طرح کے یہ ٹسلز بنا سکتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ یوٹلائز کر سکتے ہیں اب میں نے فور ٹسلز یوز کرنے ہے لگانے ہے تو میں فور ٹسلز بنا لیتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے دوبٹے کے بارڈرز کے ساتھ اس کو کس طرح سے لگانا ہے چلنجی فرنز یہ ریڈی ہو چکے ہیں مارے ٹسلز اب آپ نے دھاگا لے لینا ہے گرین کلر کا لے لیں اور ٹسل کو آپ نے اب کورنرز پہ لگانا ہے غور سے دیکھئے گا تاکہ جن کو بلکل نہیں آتی سے لائی کھڑائی تو وہ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو ایزی ری سمجھ آجے گی کہ آپ نے کس طرح سے ٹسلز کو اٹیچ کرنا ہوتا ہے اب میں آپ کو آلرڈی بتا چکی ہوں کہ اگر میں نے تو بڑا ٹسل بنایا آپ چاہے تو چھوٹے ٹسل بنا کے پورے بارڈر پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پہ اٹیچ کر لیے ہیں دیکھیں فرنس بہت ہی خوبصورت سا میرا ڈوبٹا ہو گیا ہے بلکل ریڈی اور آئی ہوپ کہ آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا آئیڈیا بھی اچھا لگا ہوگا اسی آئیڈیا سے آپ اور بھی آئیڈیا کر سکتے ہیں یہ شیفون کا ڈوبٹا میں نے آپ کو سکھا دیا ہے اب دیکھیں ایک اچھا سا سوٹ لے لیں ساتھ میں شیفون کا ڈوبٹا لے لیں تین چار سو روپے کا مل جاتا ہے اور اس کو آپ ڈیزائن کر لیں آپ دیکھیں آپ کا چام ہی بدل جائے گا بلکل آپ کا ڈوبٹا جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ لوک میں سامنے آئے گا تو فرنس آئی ہوپولی آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت پسند آئی ہوگی بہت آئیڈیا ملے ہوں گے تینکیو سو مچ پور واشنگ میرے ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیا کریں اور ہمارے جو چینل میں اگر آپ سبسکرابہ نہیں ہے تو پلیز دو سبسکراب اور اللہ حافظ